پی ڈی پی پہلے بھی فیملی پارٹی ہے دیکھیں جس طرح سے کانگرس میں نہرو جی اس کے بعد ٹائٹل چینج کر کے اندرا گاندی کا وہ گاندی کا ٹائٹل لگایا اس کے بعد راجو گاندی اور پیچھلے دس سال سے یہ اب راہل گاندی کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ دیش کی لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اس کو ابھی بچے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک امیچ پر پالٹیشن کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے دیش اس کو ایکسپٹ لیکن کہیں نہ کہیں کانگرس بی فیملی کو آگے بڑھا رہی ہے اور وہی نیشنل کانفرنسٹ آئلے شیخ عبداللہ صاحب تھی ستافر عبدالل فاروق صاحب آئی اور اب عمر عبداللہ صاحب اور یہ فیملی بات ہے اسی طرح پی ڈی پی کا جو کل مفتی جی جو مہور جی کی دختر ہے اس کی بیٹی ہے اس کو میڈے ایڈویزر بنانا ہے سیدھا سا سندیش ہے کہ یہ جو فیملی ہے یہ جو پارٹی ہے یہ پارٹی ہے پارٹی پار دا فیملی بائی دا فیملی آب دا فیملی یہ لوگوں کی پارٹی نہیں ہے ایک فیملی کی پارٹی اور یہاں فیملی فیمبرس ہے ان کو ہی پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور سب کا ساتھ جاتا ہے لیکن فیملی کا ہی بباس یہ تینوں پارٹیا چاہتی ہیں اب لوگ بھی اس بات کو سمجھ گے کہ یہ جو کاندانی پارٹیا ہے کسی عام کشمیری کو اس میں انٹری نہیں ہے اس کو وہاں مان سمان لینے والا ہے یہ فیملی ممبرس ہے اور فیملی ممبرس کا آگے بڑا بڑا رہی ہے یہ ان تینوں پارٹی کی یہاں فالسی رہی ہے دیجھ جانتا ہے اور اب جو مکتنی لوگ کی لوگ بھی اس کو جانتے ہیں جہاں تک حالات کی بات آپ کر رہے ہیں دوہزار پونیس کے بعد کئی سیوریان ایک کے لنے ایک ہڑتا تینوں پارٹی کی طرف سے باندھ انویسٹیاں کھلی ہے کالجز کھلے ہیں سکول کھلے ہیں وینکس کھلے ہیں ٹرانسپورٹ جاتا ہے ٹورزم بادیا ہے ٹی ٹونٹی سمٹ یہاں ہو رہی ہے میس سینیورس کا کنکست یہاں ہونی جا رہا ہے جو کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی اس سے سے پتہ چلتا ہے جو موقع شکل میں حالت کی اور جہاں تک اب ایلیکشن کا تعلق ہے ایلیکشن کرانا نہ کرانا یہ کل سپریم کورٹ آدھر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ایلیکشن کنسلاف ہو دیا اور سکیت ایلیکشن کمیشن کا ایلیکشن ہے تو وہ کب کرائیں گی یہ ان لوگوں کا ایلیکشن کا ایلیکشن کا ایلیکشن کا ایلیکشن جانب ہو جائے اور ہم جو پچاس پار کا جو نارا ہے اس کو ہم پورا کریں اور جہاں تک یہ ریجنل فارتی کی آفت کر رہے ہیں کہ تین سو ستر کی ہوا لگ بگ نکل چکی ہے جس طرح سے سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے اس ہیئرنگ سے یہ ہی ادازہ لگا رہا ہے اس لکل سجاد لون نے بھی کہا کہ وہ جو کوئی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے اور مصفر شاکہ بھی وہی اسی طریقے سے سچیٹ مٹھایا جو ساری سپنگل کا تھا اس سے پکچر فاضح ہو گئی کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے جیسے میں نے ایک ذاتی میں نے رائے کیا تھا سپریم کورٹ کی رائے کا احترام کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ مردے کبھی زیادہ نہیں ہوتے شاید اُس بات کو باہتے ہیں کہ مردے زیادہ نہیں ہوتے اس لیے انہیں اب ڈائیورٹ کرنے کے لیے سٹیٹ ہورٹ سٹیٹ ہورٹ کا رابط اللہ پر شروع کر گیا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس طرح سے تین سو پچھانس سے زیادہ ایمپیز نے جن کو دیش نے منڈیٹ دیا تھا تین سو ستھر کو اگرگیٹ کیا آندہ فلور پارلیمنٹ کا اسی طرح آندہ فلور پارلیمنٹ میں دیش کے گرہ منتر کہتے ہیں کہ موازون وقت پر سٹیٹ ہورٹ واپر دیا جائے گا اور یہ کوئی بحث کا پہلو نہیں ہے سٹیٹ ہورٹ واپس ملے گا سٹیٹ رومکشنی سٹیٹ ہورٹ واپس سٹیٹ بننے گا ہے عربس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اب یہ پلٹیکل فارٹید اب سٹیٹ ہورٹی نام پہ لوگوں کو ایک بار گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ جانتے ہیں اس جوٹ واپس ہیں ہے